ڈراما سیریل رانی میں فریال کے بچھائے جال نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور رانی آہستہ آہستہ جال میں پھنستی چلی جا رہی ہے اگلی اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ رانی مرادشاہ کو بنا بتائے اپنی امی کی طرف چلی جاتی ہے وہ وہی سے بلال کی آیادت کے لیے بھی چلی جاتی ہے کیونکہ بلال اس کا فرسٹ قذر بھی تو ہے رانی کو بنا بتائے آ جانے پر بہت گل ہوتا ہے اور وہ اپنی ملازمہ سے کہتی ہے کہ مجھے ان کو بتا کر آنا چاہیے تھا ملازمہ جواب دیتی ہے کہ ہم چوری تھوڑی کر رہے ہیں اگر وہ گھر ہوتے تو لازمی ہم ان کو بتا کر ہی آتے ادھر حویلی میں جب مرادشاہ کو پتا چلتا ہے کہ رانی اس کو بنا بتائے ہی اپنی امی کی طرف چلی گئی ہے تو اس کو بہت خصہ آتا ہے فریال نے پہلے ہی اس کی اچھی خاطی برین واشنگ کی ہوتی ہے اس لیے اس کا خصہ آنا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے مراد اپنی ماں اور دادی کے سامنے بہت خصے میں بولتا ہے اور کہتا ہے کہ رانی کو مجھ سے اجادت دیے بغیر نہیں جانا چاہیے تھا میں اس سے ایسی نافرمانی کی امید نہیں کرتا تھا وہ اور بھی بہت کچھ بولتا ہے جس پر نیاز بیگم کہتی ہے کہ مجھے زہر لا دو میں چینا نہیں چاہتی اب یہ بھی میرا ہی خون ہے لیکن اس کو تو کوئی احساس ہی نہیں کہ کس کے سامنے کیسے بات کرتے ہیں کیا رانی اور مراد سامنے غرت